تو ہمارا لفٹر اٹھا کے لے جاتا اور ہم اس کے خلاف کاروئی کر رہے ہیں اور اس میں جو پریزنٹ اور یہ باقی جو گیاں یہ پرپر کاموڈیٹ کرتے ہیں بات نہیں شادی حال کی اور باقی چیز ہوں گے شادی حال کمرشل بنیادوں پر ایک وزنس کر رہے ہیں آپ نے اس کی پرمیشن لی پرمیشن لی ہے آپ نے وزنس کرنے کی کہ ہم نے ورز کی ایک شادی حال بنایا کہ پانچ سو گیسٹ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو پانچ سو گیسٹ کی پارکنگ بھی تو آپ نے رینج کرنی ہے نا یہ کوئی پبلک فیزلیٹی تو ہے نہیں یہ کوٹ جو ہے یہ تو ایک پبلک کی جہاں پہ کمپلینڈنٹ نہیں آنا ہے وقلہ نہیں آنا ہے ججز نہیں آنا ہے تو حل کیا آپ اس کے بھی حل کی اوپر آجائے میں کوئی مقدمہ نہیں رہا شادی حال والوں کا اس کے بھی حل پر آجائے ظاہر ایک شادی حال بنایا اس کے ساتھ گاڑیاں بھی مجھے تو اس چیز سے ہے نا کہ میں اگر کسی شادی میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر فرس کیا میرا ایک سٹور ہے ریپارٹمنٹل سٹور ہے تو میں نے ایس پر لہا آپ کو اپنے سو دو سو چار سو کلائنٹس کو وہاں پہ کسٹمرز کو پارکنگ کی جب یہ تو کلچر ہی نہیں تھا نا پہلے یہ تو میٹروگ پہ کلچر آ گیا یہ آپ کا ہائپر سٹار کا کلچر آ گیا یہ آپ کا ایمپورنیوم کا کلچر آ گیا آپ کا ایک سڑک کی اوپر علامہ ایک بالٹون میں رہین سٹور ہے وہ ایک سٹور بنائیں گے یا پارکنگ کی پلیس بنائیں گے نہیں سر ان کو پارکنگ کی پلیس دینی چاہیے اب کہاں سے دیں گے وہ آپ کے خیال میں وہ ساتھ کہیں کو پلاٹ دونڈے کو پلاٹ دونڈے ان کے ساتھ کو کانٹریکٹ کر لیں وہاں لوگ جائیں گے دا سر پیگی پرچی لیں گاڑی پارک کریں اس کے بعد سٹور سے شاپنگ کریں کیا یہ آپ ٹیہ کر لیتے ہیں آج کہ ہم ان کو کلی چھوٹی دے دیتے ہیں روڈ بلاک ہو جائیں گی کھولی چھوٹی دینے کی باتیں میں تو مدبادل میں تو مدبادل پوچھ رہا ہوں مدبادل کیا ہے سڑکوں کے کناروں پر گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ پوری دنیا میں سڑکوں کے کناروں پر جب ٹرافک کی روڈ کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے تو وہاں پر پارکنگ کی جگہ مقصود کی جاتی ہے ہمارے ہاں کئی بھی موجود نہیں ہے کس کے لیے مقصود کی جاتی ہے کمرشل بزنس کے لیے لوگوں کے لیے عوام کے لیے شہریوں کے لیے لہوریوں کے لیے دو چیزیں ہیں دیفرنشیئٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر ایک مارکی لگا لی روڈ سائیڈ کی اوپر اور وہاں پہ آپ نے ایک گاڑی کی بھی سپیس نہیں چھوڑی اور سروس روڈ پوری کی اوپر پوری برات کھڑی کر دی تو بھائی پھر آپ نے سفر کرنا آپ سفر کریں ہم چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا مقدمات سے کیا ہوگا اب ہم چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں مقدمات تو آخری ایکسٹینڈ ہے اچھا اس سے پہلے آپ کہیں گے کہ جگہ جگہ میٹنگز کرنے ہیں نوٹسز دے رہے ہیں ہمارا مقصد کسی کو پینلائز کرنا نہیں ہے مقصد ایک سینسٹائز کرنا ہے کہ خدا رہا اس کو ٹھیک کریں مثلا ایک چھوٹی سی مسئل آپ کو دیتا ہوں جیوان مارکیٹ کے سامنے سے میں ڈیلی گزرتا ہوں میرا گھر ادھر ہے گاڑی کے پیچھے گاڑی گاڑی کے پیچھے گاڑی اچھی خاصی پارکنگ فلوٹ ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے آپ کی جو شاپ کے سامنے آپ کا گاڑ کھڑا ہے نا وہ گاڑ اس پیس کے اندر گاڑی نہیں آنے دیتا صحیح وہ اس نے رکھی اپنے اونر کے لیے باقی باہر کھڑی ہیں گاڑی ہیں روڈ کے اوپر کھڑی ہیں ہم جب ان کو پابند کریں گے کہ آپ کے گاڑ کا کام ہے کہ یہ گاڑیاں صدی کروایں ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اگر شہر میں پانچ لاکھ دکانے ہیں تو ہر شاپ کے سامنے ایک وارڈن کھڑا ہوگئی یہ کام کریں یہ پاسیبل نہیں ہے ہم تو آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کریں نہیں میں بھی فسیلیٹیٹ ہونا چاہتا ہوں میں بھی فسیلیٹیٹ ہونا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی طریقہ کار بھی تو طریقہ کاری بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک ییلو لائن لگائی ہوئی ہے اس ییلو لائن سے اندر گاڑی کھڑی کر لیں اس سے باہر روڈ کے اوپر نہ آئے اس کو مینج کر لیں یہ بات میں سننا چاہ رہا تھا آگے بتاتا ہوں پھر جو ہم اپنی شاپس کے آگے کھلے لگوا لیتے ہیں کھلی پاپکان والا لگا ہوا ہے کہیں وہ امرود والا ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہیں سبزی والا لگا ہوا ہے کہیں پھلوں والا لگا ہوا ہے جب وہ بلکل روڈ کی اوپر لگا ہوا ہے ہماری شاپ کے سامنے ہم اس سے پیسے لے رہے ہیں اس کے بعد جب آپ پرچیز کرنے آ رہے ہیں تو آپ بلکل اس کے سامنے روڈ کی اوپر گاڑی کھڑی کر لیں تو آپ نے ایک لین پوری بلوک کر لی ہے ٹھیک ہوگی ریڈیاں لگی ہوئی ہیں ہم اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں جو ریڈی لگی ہوئی جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو پوری ایک لین ہم اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں جہاں پر منجائش ہے کنی اونرز کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں سپورٹ کرتا ہوں یہاں پر میں سپورٹ کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ آئیے ریڈی وہاں پر کھڑی کی جائے جہاں پر گاڑی بھی کھڑی کرنے کی ساتھ جگہ ہو سپیس ہو ایک پورے کے پورے بزار بنے ہوئے ہیں ہم آپ کے اسی کیمرے کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا مقصد آپ کا بزنس بند کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد آپ کو پانش کرنا نہیں ہے ییلو لائن ہمارا مقصد ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں بھی پارٹنر ویدا سے اور ہم مل کے اس کے ٹریفک کے مسائل کو حل کرتے ہیں ییلو لائن کے اوپر اس سے آگے کوئی گاڑی پارک نہیں ہونی چاہیے یہ غیر کانونی ہے اور اس کے اوپر آپ چلان بھی کریں گے جی ہم چلان بھی کریں گے لیکن پہلے میں نے پھر کہا پہلے اویرنیس پہلے ہم ان کو پارٹنر بنائیں گے میرے ڈی ایس پی ایس پی سیبان میٹنگز کریں گے ان کے ساتھ ہم ان کو ان کو آلریڈی ڈریکشن دے دی ہیں ہم ان کو سنسٹائز کریں گے کہ ہم اپنے سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائیں گاڑی ہیں اس کے اندر کھڑی کریں کہیں بہت ایکسٹریم ایمرجنسی ہے کوئی میڈیکل سٹور ہے کوئی بندہ ہے ایمرجنسی میں وہاں کو چیز لینے آ گیا وہ غلط بھی کھڑا ہو گیا ہم اس کو اکاموڈیٹ کریں گے یہ میں بالکل کیمرے پہ کہہ رہا ہوں ہم ایمرجنسی کو اکاموڈیٹ کریں گے لیکن مقصد یہ ہے کہ گاڑ کھڑا ہے وہ ہی اس کو کہہ دیں گاڑی یہاں تھوڑی سیدھا کر لو صحیح یہ بڑی سیمپل سی بات ہے ییلو لائن سے ادھر سڑک جو ہے وہ چلنے کے لیے ہے وہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہے یہ بڑی سیمپل سی بات ہے اور ان کو ہم پارٹنر بنا کے کریں گے ہم ان کا پارو بار رکنے کے لیے نہیں ہے صحیح چلے اچھا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے بلدیاتی ادارے تو کام نہیں کر رہے تو ہمیں اب لیاقت مالک صاحب کی صورت میں ایک میئر بھی اور مل جائے گا لاہور میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے میئر صاحب مختلف عدالتوں میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے تو ابھی آپ نے میرے کھاتے میں ڈال دیا مجھے بھی اندر کروانا چاہتا ہے نہیں وہ اندر نہیں ہوا اس وقت ابھی نہیں ہو سکتے بات کی بات کا مجھے نہیں پتا اچھا چلے جی آگے بڑھتے ہیں آپ کر رہے ہیں نمبر پلیٹ کے خلاف بھی کمپینڈ شروع اس کے کیا پیرامیٹرز کیا ہیں ابھی ایک دو روز میں آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے تقریبا کوئی پچھلے دو مہینے سے ایکسٹینشنز دیئے ہیں سائی پین کی میڈیا پہ مختلف سوشل میڈیا الیکٹرونک پرنٹ میڈیا پہ ہم نے بات چیت کی مقصد یہ ہے ایک تو اس سے ادروائز ایک آپٹیکس کے ساپ سے چیزیں بہتر آجیں گے ایک جیسی نمبر پلیٹیں لگی ہوں گی ٹیک آف ٹکس کے ساپ سے بہتر آجیں ریڈیبل بھی ہوں گی دوسری ریڈیبل ہو جائیں گی سیف سٹی کے کیمروں کے ذری تیسرا اس کا یہ فائدہ ہوگا جو سٹریٹ کرائنگ ہوتا ہے وہ نمبر چینج کرتے رہتے ہیں صحیح کبھی ادھر سے پکڑی لگا لی کبھی ادھر سے پکڑی لگا سٹریٹ کرائنگ ہمیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوگا چوتھا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں وہ 1964 کی موٹسیکل چلا رہے ہیں نا ہیڈ لائٹ ہے نا ٹیل لائٹ ہے نا نمبر پلیٹ ہے تو وہ جو اس طرح کی ہیں نا وہ بھی کسی نہ کسی اس میں آجائے ملک صاحب لوگ ریجسٹر کروانا شہر ہے شہر میں جو چنگچی رکشے چل رہے ہیں ان کی نمبر پلیٹ ہے ہی نہیں جو بہت سارے رکشے ہیں وہ ریجسٹر ہی نہیں ہیں اس میں یہ ہے جب ہم یہ شروع کریں گے تو چنگچی بھی اس میں آ جائیں گے میری آپ سے درخواست ہے اور آپ کے تمام بھائیوں سے درخواست ہے جب ہم یہ پچھلے ہم تین مہینے سے یہ کیمپین چلا رہے ہیں جب ہم چنگچی والے کا چالان کریں گے یا اس کو بند کریں گے صحیح تو برائے میر بانی جب کوئی چنگچی والا درخت میں چڑھ کے کہے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے پھر آپ نے یہ نہیں چلانا کہ ٹریفک بولیس نے ظلم کیا پھر آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا کہ ٹریفک بولیس نے ٹھیک کام کیا تین مہینے سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر پلیٹ لے اور ریجسٹر کروا ہے پہلے 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 کوئی اختیار ہے سیکٹریک سائز کے آپ بھی کوئی پرچہ دے دیں بات کو مکمل کرنا دیں مجھے آپ باقی میکموں سے لڑانا چاہتے ہیں نہیں لڑانا نہیں چاہ رہا پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ایک ایسے بندے کو پکڑیں گے جس کا ریجسٹر نہیں ہے اور جس کی وجہ سے وہ ریجسٹر نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ایک دو تین چار پانچ سو نہیں ہزاروں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے ڈیویزن کی بات شاید داکھوں گاڑیاں ایسی ہوں گی جو ریجسٹر نہیں چل رہی ہیں ان کو بھی تو پوچھنا چاہیے میں اس میں بتاتا ہوں سب سے پہلے شعالمی علاق آمدہ نہ کرو شعالمی علاق آمدہ نہ کرو کہ پہلے پلازے بنواتے نے ٹرٹ آ دیتے نے جنہیں بنوائے نے جنہیں کھائے نے نہیں سرسی نے بنائے نہیں اسی بنا دیتے ساڑھے چونٹھان جو صرف دس دفتر موجود نے جو بن جاتے ہجبین آستے جانے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ وہ آپ جو ذمہ دار بیاروں کے لیسی بیاروں کہ ہم نہیں آتے ہم اس کٹیگری میں نہیں آتے ہمیں معافی دیں جو آپ نے بات کی نا سیکٹری ایکسائز والے اگر آپ کے پاس رکشہ ہے یا موٹسائکلہ یا گاڑی ہے آپ نے ڈاکومنٹس رجسٹریشن کے لیے سب میٹ کی ہوئے ہیں آپ کے بس ویلیڈ ریسیٹ ہے اس کی ٹھیک ٹھیک ہے تو سیکٹری ایکسائز کا فنکشن ختم ہو گیا لیکن اگر لیکن ہم نے سب میٹی نہیں کیے پھر ہم سیکٹری ایکسائز سے پوچھیں گے کہ سر آپ نے دو سال سے یہ بندے نے کاغذ جمع کروایا ہوئے تھے اس کو نمبر پلیٹ کیوں نہیں ملے تو اگر آپ دو سال سے رکشہ چلا رہے ہیں اور آپ ایکسائز کی آفیس گئے ہی نہیں ہیں تو اس میں سیکٹری ایکسائز کا قصور تو نہیں ہے اس میں تو آپ کا قصور ہے ان کو بھی ہر دیکھنے سڑکوں پر دیکھنا چاہیے کہ کتنی گارڈیاں چاہ رہی ہیں ان کو بھی چیک کرنا چاہیے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ کریں تو کچھ ذمہ داری نہیں نمبر پلیٹ ہونا چاہیے نمبر پلیٹ لگی ہونی چاہیے ریجسٹر ہونا چاہیے اس سے میں اصولی طور پر آپ سے بلکل اگلی چیز سے بھی اتفاق کریں ایک تھوڑا سا اگلی سے بھی جب ہم ان کے چلان کریں گے تو یہ جب درخت پہ چڑھیں گے کھمبے پہ چڑھیں گے تو برائی میر بنی آپ اور آپ کے تمام بھائی کیمرے میں ان کو ہیرو نہیں بنائیں گے کہ یہ ٹریفک ظلم و جبر سے تانگا آکے خودکشی کرنے لگیں پھر بتائیں گے کہ یہ غلط ہیں اور یہ غلط کام کرنے ہیں اور ان کے خلاف قدام خودکشی کا پرچا ہونا چاہیے یہ میرے ساتھ آج وعدہ کریں کیا وعدہ نہیں کرتا نہیں لیکن بات سوڑے میری خبر مجھے لیزن بتائیں وعدہ نہ کرنے کی تو غریب آدمی ہے روزگار لگا دا اس کا بچہارہ دو سو پانچسو دو سو پانچسو سازار گھر لے کے جاتا ہے بلک صاحب بچوں کے لیے روٹی لے کے جاتا ہے ہم نے روٹی روکی اس کی ریجسٹر کرائے نا وہ بند کر دیا نا نہیں نہیں ریجسٹر کرائے نا ٹھیک ہے یہ کمپین پہلے میں درخواست کرنا ہم تیر مہین سے وعدہ کریں میں درخواست کر رہا ہوں میرے کلوں کچھ نہیں کرنے گا میرا آپ سے وعدہ ہے پچھلے پرگرام میں کچھ کٹا تھا قریب کو مل کے امیر کرتے ہیں قانون پر عمل ہونا چاہیے میری روح وعدہ میں کوئی نہیں کہا رہا درخواست ہے جتنے لوگ چلا رہے ہیں بغیر نمبر پلیٹ خاص طور پر چنگچی میرے بھائی ہیں دوست ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے محنت سے روزی روٹی کما کر لی جاتے ہیں کتنے کماتے ہوں گے ہزار پانچ سو بارہ سو نہیں گزارا ہوتا ہے اس میں لیکن واقعی ریجسٹریشن ہونی چاہیے میں اس پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا مجھے ایک بریک لینا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کو آگے بڑھا تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے وارڈنس کو یہ جو بڑے اتھرے سے تھے ان کو قابو کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ تھا درود پاک پڑھتے ہیں آپ درود پاک پڑھنے کے ذریعے ان کا غصہ ان کی اگریسیفنیس ان کا جارہانہ پان یہ لڑائی چڑھائی اس طرح کام ہوئی ہے ان کے درود پاک جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پورے شہر کی اوپر پوری عبادی کی اوپر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور لاہور کی اوپر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل سوا کروڑ مرتبہ پڑھا جا چکا ہے آپ کی مسجد میں جو ٹرننگ سکول ہیں جی ایسے ہی اور ابھی آگے جاری ہے آگے جاری ہے والحمدللہ جاری ہے والحمدللہ پہلے بھی بہتر ہے ہم نے اپنے وارڈنز کو یہ کہا ہے کہ ٹریفک زیادہ جہاں لوگ پرابلم کریں یا مقیتو کی ایک تصویح پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالی ٹھیک کر دے گا یا مقیتو اچھا اس اللہ تعالی کا بابرکت نام ہے کیا مطلب کیا اس کا یا مقیتو کا مجھے ترجمہ نہیں اس کا مجھے یاد نہیں ایک بزرگ ہیں میں نے جب میں یہاں پہ پوسٹ ہوا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں جو ہے نا ایک گناہگار آدمی ہوں اللہ تعالی ہماری سب کی عزت رکھتا ہے تو میں کیونکہ ٹریفک میں کبھی پہلے نوکری کی نہیں ہے تو میں نے جب ان سے کہا کہ ٹریفک میں میری پوسٹنگ ہو گئی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی بات نہیں اللہ تعالی عزت دے گا انشاءاللہ تو یا مقیتو کی تصویح پڑھ لیا گا تو ویسے ہی ٹریفک بلاغ نہیں ہوگی تو اللہ تعالی کرم کرتا ہمارے وارڈن یہ بھی کام کرتا مال روڈ پہ بھیجیں کچھ وارڈنز کو یا مقیتو کی تصویح پڑھ لیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک بات میں آپ کو یہ چیز نا میڈیا پہ شاید اتنی ڈسکرس نہیں کرنی چاہیے تھی اس طرح دا اللہ دن آتی اس طرح دا چیلنج نہیں کریدہ اللہ تعالی کرنے والا اللہ تعالی کی ذات اسے آفیت مانگنی چاہیے اللہ تعالی کی ذات بہت قریم ہے کہ یہ نہ ہو کہ جلال میں آ جائیں اور یہ چیزیں توہین نہ ہو جائیں اللہ تعالی اپنی رحمتیں جاری رکھیں ہم لوگ مقصد بات کرنے کا مقصد ہوتا کہتا ہے یہ شاید بتانے والی بات بھی نہیں تھی کہ ہمارے لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں سرن و جہرن یہ کام کرنا چاہیے بتایا اس لیے ہے کہ ہمارے جو لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ شاید وارڈنز بہت برے ہیں وارڈنز برے اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں سوچ کیونکہ یہ سوسائٹی میں اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اگر ایک بندہ ہمارے وارڈنز سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شوڈ ایکسپیکٹ دیس تینکہ یہ کر سکتا ہے مل کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ والا بھی کام ماشاءاللہ یہ وارڈنز ہی کر رہے ہیں اللہ توبہ بھی وارڈنز کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کے جب صبح تلاوت کے بعد شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں تیوریفائی کرتا ہے صبح بھی ویسے جیوٹی شروع کرتے ہوئے بھی پڑھنا چاہیے جی تلاوت کر کے تشریف آتے ہیں ہمارے لوگ کہہ دیا ہوئے ہیں ریگولر ہر سیکٹر میں بریفنگ میں صبح تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد دیوٹی بھی آتے ہیں چلے اللہ کہلے اس کا عجر بھی ملے اور ایک اور کام بھی ایک اور کام بھی ہمارے وارڈرز جو کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں مساجد میں جاتے ہیں جمعہ والے دن نماز جمعہ میں جو جو اردو میں خطبہ ہوتا ہے اس میں علامہ صاحب سے اجازت لے کے وہ جو پبلک بیٹھی ہوتی ہیں ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں ٹریفیک کے حوالے سے ٹریفیک کے حوالے سے ان کو لیکچرز بھی دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اویرنیس بھی دیتے ہیں یہ کام بھی ہمارے وارڈرز جو ہے اللہ کرے اللہ کرے جی اس کا عجر ملے اس کا زیادہ زیادہ مصبت جو ہے اس کی برکت بھی آئے اور اس کے پوزیٹیوٹی بھی آئے ایک اور مجھے چیز بتائیے گا ایک تجربہ کیا گیا تھا لاہور میں کہا گیا تھا کہ چونکہ وارڈن سے لوگ ڈرتے ہیں اور حپس میں لڑائی بھی ہو جاتی خواتین وارڈن لگائی جائیں وہ لوگوں کے چلان کریں بڑی تصویریں تو سوری میں بھی آئی تھی وہ چلان کر رہی تھی ناکام ہو گیا وہ تجربہ نہیں ناکام نہیں ہوا دیکھیں خواتین وارڈن بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن روڈ کے اوپر وہ بسیکلی مقصد یہ نہیں تھا وارڈن سے ہم ڈرے تو وارڈن چھ سو وارڈن سال کا زخمی تو نہ نا کریں ہم اگر وارڈن سے اتنا ہم ڈرے تو ہم نہیں ڈرتے ہمارے لوگ صرف بیوی سے ڈرتے وہ کرتے بھی نہیں نہیں صرف بیوی سے ڈرتے باقی کسی سے نہیں ڈرتے پوائن یہ تھا کہ ہمارے وارڈن سے روڈ کی اوپر زخمی ہوتے ہیں ہم تو وارڈن کی ساری بات بتائیں نا کریکٹر بیلڈن کی ابھی تو ہم شہریوں کی بھی کریکٹر بیلڈن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی اویرنس دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں خواتین کا تجربہ ناکام نہیں ہوا بہت ساری بچیوں کے ساتھ ایسا ہوا پشلے دنوں ہماری ایک لیڈی ٹیف ایک سیسٹنس تھی ایک صاحب نے آکے گاڑی ماری اس کی ٹانگ فریکچر ہوگی بچی کی ایک نے آکے وہ بچی کھڑی تھی وہ موٹسائیکل اس طرح اس کے قریب سے گزارا اس کو بچاری کو سیلینسر لگا اس کی ٹانگ جل گئی لوگ ہوتنگ کرتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں لوگ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ جو بچی روڈ پہ اتنی دنیا کے سامنے کھڑے ہو کہ ڈیوٹی کر رہی ہے وہ کسی مجبوری کے تیاد روڈ کی اوپر کھڑی ہے ادروائز اس کو کھڑی نہیں اس کا بھی بھائی ہے اس کی بھی ماں ہے اس کا بھی باپ ہے اس کو ادروائز کبھی بھی پبلک آنکھوں کے سامنے وہ اس طرح نہ کھڑی ہو کہ کوئی اس کو کسی اینگل سے دیکھ رہا ہے کوئی کسی طرح دیکھ رہا ہے کوئی ٹانگوں میں گاڑی مار رہا ہے کوئی ہوت کر کے جا رہا ہے کوئی گندی بات کر کے جا رہا ہے شہریوں کا رویہ قابل تعریف نہیں تھا میں بہت بھی مطاق لفظوں میں یہ کہنا چاہتا کہ قابل تعریف نہیں تھا ہمارا مقصد یہ تھا ان وارڈنز کو فیمیل وارڈنز کا جہاں پہ کوئی شاپنگ پلازز ہیں ان ایریاز میں فیمیل سٹاف کو تینات کیا جائے تاکہ وہاں پہ فیملیز آتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں وہ گاڑیوں کو اور باقی چیزوں کریں لیکن جب ہم نے یہ چیزیں دیکھی تو ابھی ہم ان کو لے کے لسنسنگ ملے گئے ہیں ٹک ٹنگ پہ لے گئے ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ مثلا دیکھیں نا ایوریج دو بیس لاک پلس لوگوں کا چالان ہوتا ہے پر یئر وہاں پہ لوگوں کا بھی بہت زیادہ انفلو ہے تو وہاں پہ ہم نے ان کو کیا ہے کہ وہ بچے وہاں پہ پہ آنے والوں کو ڈیل کرتے ہیں بڑا پولائٹلی لسنسنگ میں ڈیل کرتے ہیں بڑا پولائٹلی آپ میرے آفس کا یہاں پہ وزٹ کر لیں یہاں پہ بچے ہیں بیٹھ رہی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے سڑکوں پر کامیاب نہیں رہا میں یہ نہیں کہوں گا کامیاب نہیں رہا کیونکہ ایک بڑا کسی بھی سوسائٹی میں میں دوسرے ملکوں میں دیکھتا ہوں ٹرافک کنٹرول کرتے ہیں ایوہن انڈیا کے بعض ریاستوں میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ وہاں سمارٹ لڑکی ہیں بڑا اچھی وردی پہنے ہوئی اور اس کو جب وہ ٹرافک کنٹرول کر رہی ہیں اور وہ اس کا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ جاتا ہے لیکن ہم نہیں کر سکے یہ شاید میبی آفٹر سام ٹائم ہو جائے آفٹر ٹائم دیکھیں نا لوگوں میں ایک ریالیزیشن ہے نا سر ریالیزیشن ہے اوورال ہماری سوسائٹی کا اوورال ہماری سوسائٹی کا یہ پرابلم ہے پرابلم تو دیکھیں نا ہماری سوسائٹی کا تو یہ پرابلم ہے کہ میل پولیس والا بھی کھڑا ہو تو گاڑی کے اگردرتے ہو سٹوڈنٹ اس کو بھی ہوت کر کے چلا جاتا ہے ہم یہ تو رسپیکٹ دیتے نہیں کہ یہ جو چوک میں کھڑا ہے کہ خود گوش آئے گا اس کے پاس بھٹے گا تو جی پیو چوک میں کتنے لوگ پولیس کے شہید ہوں گے اور یہ ان شہید انہوں والوں میں سے شامل ہوگا ہم یہ تو کہتے نہیں ہم تو صرف دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس والے نے اگر ایک غلطی کر دی ہے پورے میک میں کو میں آج صبح کا بتاتا ہوں آج صبح ایک صاحب نے فیس بک کے اوپر سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ پنجاب پولیس شوڈ بی ڈسپینڈ تو جو میں نے اس کے کمنٹس لکھے میں نے اس کو بلوک کیا اس کو انفرینڈ کیا اور میں نے اس کے لئے یہ لکھا تھا کہ پنجاب پولیس کے تیرہ سو سے زیادہ شہید ہے وہ گھر بیٹے شہید نہیں ہو گئے تھے پیسے لیتے ہوئے شہید نہیں ہوئے تھے وہ آگ کا تحفظ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے بابو سابو میں جو لوگ کھڑے ہیں اور جب ایک گاڑی کا پتہ چلتا ہے کہ گاڑی نمبر فلانی فلانی میں خود کو شملہ آور بیٹھا ہوا ہے اور پھر بھی جو سپائی اس کو روک لیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس گاڑی نے پھٹ جانا ہے وہ پھر بھی روکتا ہے وہ سیلوٹ ڈیزارف کرتا ہے وہ گالی ڈیزارف نہیں کرتا تو اگر ایک بندہ غلطی کرے تو خدا رہا پورے محکمے کو گالی مت دیں تمام پولیس والوں کو گالی مت دیں جب آپ سو جاتے ہیں تو یہ پولیس والے آپ کی گلیوں میں پھرتے ہیں آپ کے لیے گشت کرتے ہیں آپ کے لیے پھرتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے کوئی عید شبرات بتائیں جس دن یہ چھوٹی پہ ہوتے ہیں ان کی بچیاں دروں میں بیٹھی انتظار کرتی مہاں سے مار کھا کے سو جاتی ہیں باپ مہندی لاکے نہیں دیتا عید کے کپڑے نہیں لاکے دیتا باپ بیٹے کی انگلی لگا کے نماز پڑھنے نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ وہ سڑک کے اوپر یا کہیں مسجد کے سامنے ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں نفرت سے اس نے آج بھی شیف نہیں کی اس بچی کی اس بند پولیس والے کے قدر کریں ان کی قربانیوں کی قدر کریں یہ تیرہ سو بندے شہید ہوئے ہیں ہم تیرہ سو شہیدوں کے وارث ہیں ان کے خون کی قدر کریں ان کے یتیموں کی قدر کریں اس مجھے آپ پولیس کو گالیاں نہ دیں کسی ایک بندے کی گلتی کی مرحبا صاحب میں نے یہ نفرت یہ عدم تحفظ میں نے پیدا نہیں کیا یہ اسی پولیس نے پیدا کیا نہیں اسی پولیس نے سر وہ لوگ جو ٹارچر سے چلاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرے وارڈنس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا آپ نے کہا کہ میرے وارڈنس نے تسبیح کرنا شروع کر دی آپ نے کہا کہ ہم تلاوت سے دن کا آغاز کرتے ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو سراتا ہوں ٹھیک ہے بلڈ پریشر لیکن بھائی جب خوف محسوس ہوتا ہے انہی وارڈنس سے خوف محسوس ہوتا تھا یہی مارا کرتے تھے یہی چھڑی کی زبان میں بات کرتے تھے یہی ٹارچر سے یہی پولیس جس کے میں تیرہ سو شہیدوں کی قدر کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے ہمارے ماتھے کا ہمارے سر کا تاج ہیں لیکن وہ لوگ جو ٹارچر سے چلاتے ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں میں نے ابھی آپ کو جو قتل کے مقدمات میں جو قتل کے مقدمات میں جو پنتالیس دن سے غیر حضر ہے ستتر دفعہ غیر حضر ہوئے وہ سروس میں ستتر بیٹ انٹریز ہیں اس وارڈن کو جب ڈسمس کیا تو اس نے میسج کیا کیا کہ اللہ کرے آپ کا حشر یزید اور فراون کے ساتھ ہو نمرود کے ساتھ ہو تو ہم گندے لوگوں کو میک میں سے پاک کر رہے ہیں قدر کو ٹارچر سل چلاتا ہے تو ہم اس کے خلاف پرچہ دیتے ہیں میں پنجاب پولیس کی بات کروں سب سے زیادہ ساکانٹیبیلٹی دیکھیں پنجاب پولیس کی لگا ہوں چونسٹھ ہزار سلانہ سزائیں پنجاب پولیس کے بندوں کو ملتی ہیں سارے اہل کاروں کو ملتی ہیں اوپر ایس پی ایس پی لیول پہ چلے جائیں میں پرسنٹائی نکال کے لے آم تو پتہ چل جگہ آگے سنیے ایک چھوٹی سی اور بات میں لاہور میں بھی اور دو ڈسٹکس کمانڈ کی ہیں وہاں میں بھی میں موٹسیکل کے اوپر بھی پرائیویٹ پھرتا ہوں تھانوں میں جاتا رہا ہوں لاہور میں بھی میرے کسی کونے سے وارڈن سے پوچھ لیجئے گا کہ آج سنڈے ہے تو کیا خیال ہے دو صبح ساتھ وجہ کہ وہ پہنچ گئے ہیں وہ کہے گا یار پتہ کوئی نہیں کے ڈپاسیوں آجائے سر ہم سارے دیکھیں پوائنٹ پھر پتہ کیا ہے جس طرح یہ عوام ہماری ہے نا یہ پولیس آپ کی ہے اگر یہ غلط ہیں تو ان کو ٹھیک کریں کیا کریں گے سر کیا ہم کہیں سے کہیں سے ایمپورٹ کر کے لے کہیں گے میں سیمپل ایک بات کہتا ہوں گیو می کلین سوسائیٹی آئیل گیو کلین پولیس اسی پولیس نے اسی پولیس نے سوسائیٹی کو کلین کرنا ہے اس سے پہلے میں کہاں سے لے آؤں گھوڑے نے گاڑی کو کھینچنا ہے آپ کہہ رہے ہیں گاڑی جو ہے وہ گھوڑے کو کھینچ کر لے جائے میں تطلب نہیں کہہ رہا جی گاڑی گھوڑے کو کھینچ کر لے کے جا گے ہاں اگر گھوڑا بیمار ہوگا تو گاڑی پھر گھوڑے کو کھینچتی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تو گھوڑا بیمار ہے نا فیورد گھوڑا بیمار ہے تو گھوڑے نو ٹھیک کرو دعای دےو اسی سزاہ بھی دے رہے ہیں اسی ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں اسی پرینڈ بھی کر رہے ہیں دونوں نے ساستہ چلنا ہے یہ میری سوسائیٹی میں اپنے میڈیا کی زمیداری لے رہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میرا میڈیا بھی اس میں بھی غلط لوگ ہیں کیونکہ میری سوسائیٹی سے جتنے لوگ آ رہے ہیں پاور میرے شعبے میں آپ کے شعبے میں بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو صرف اور صرف کسی اصلاح کے لیے نہیں آتے صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر طاقت لینی ہے وہ وکیل بھی بنتے ہیں وہ صحافی بھی بنتے ہیں ہم سب ایک جیسے ہیں ہم سب نے بہتر ہونے ہیں یہ سر میرا پاکستان ہے یہ میرے لوگ ہیں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں ہم نے اس پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے ہم نے اس پاکستان کے لیے ڈلیور کرنا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے ڈلیور کرنا ہے کوئی مجھے جو مرضی کہے جہاں جہاں بھی موجود ہوں گے نیک نیچنی کے ساتھ اللہ کا حضرت ناظر جانے کے ہم ڈلیور کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تراج جب آپ یہ ساری کمپینز شروع کریں گے دیکھیں گے کیا اس پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں کتنی بہتری آ رہی ہے لیکن اس وقت پروگرام کو میں علیہ اکتہ علی ملک صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پروگرام کو یہاں پر ناظرین ختم کرتے ہوئے میں نے آپ سے تھوڑی سی باتیں کرنی صرف ایک ڈیڑھ بینٹ کی پروگرام بہت لمبا ہو گیا مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ رانگ پارکنگ میں نے نہیں کرنی مجھے میں خود آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کو اگر سکول لے کر سکول پہنچانا ہے یا سکول سے لے کر آنا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ میری گاڑی سکول کے گیٹ کے اوپر کھڑی ہوگی اور وہ بچہ میرا باہر آئے گا وہ اس میں بیٹھے گا کہ تھوڑی سی دس قدم پندرہ قدم بیس قدم پچاس قدم آگے بھی کھڑی ہو سکتی ہے جسے ٹریفک شہر کا بیڑا خرک ہوا ہے اس میں یقینی طور پر صرف ٹریفک پولیس دمیدار نہیں ہے یہ جتنی تجاہفزات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا اور پھر آخر میں میں تو کوریج کروں گا اگر کوئی چنگچی والا اوپر چڑ جائے گا لیکن میں ایک چیز کا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہاں اس کو اپنا لیسنس بھی بنوانا چاہیے تھا اس کو نمبر پلیٹ بھی لگوانی چاہیے تھی اس کو ریجسٹریشن بھی کروانی چاہیے تھی قانون پر عمل کرنا شرمندگی کا باعث نہیں ہونا چاہیے قانون پر عمل کرنا میرے لیے آپ کے لیے باعث سے فخر ہونا چاہیے تاکہ جہاں پہ کھڑا ہوں آپ میری شکل کو دیکھیں وہاں پر کوئی سارجنٹ نہ بھی ہو وہاں پر کیمرہ نہ بھی ہو میں اگر اشارے پر کھڑا ہوں تو میرے اندر ایک پرائیڈ فیل ہونا چاہیے کہ میں اپنے ملک میں اپنے شہر میں قانون پر عمل کر رہا ہوں وہ قانون جو میرے لیے ہے میری بہتری کے لیے ہے آپ کی بہتری کے لیے ہے اللہ حافظ